ایمان کو کس طرح بچائیں اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مفروضے کے طور پر ایک خدشے کے طور پر ہو اب جو ہے مطلب ساری تعلیم جو ہے وہ دماغ کو ایمان سے معنوس نہ رہنے دینے کے لیے جیسے کمر بستا ہے اسی طرح مذہبی تعلیم کے جو نتائج نکل رہے ہیں اس کے جو ذہنی اور عملی نتائج نکل رہے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے میں کوئی خاص مدد نہیں فراہم کر رہے یعنی ہمارے باہر کی جتنی صورتحال ہے چاہے وہ مومنوں کی ہو یا منکروں کی ہو تو ہمیں دونوں جگہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے خطرات درپیش ہیں یہ جیسے بالکل عام سے لفظوں میں میں نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے اور جو لوگ جہاں بھی ہوں مطلب اس کے لیے کوئی امریکہ اور یورپ میں ہونا ضروری نہیں ہے اب دیہاد بھی اس خطرے کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں کیا ہم اپنی ایمانی حفاظت کے لیے اتنے حساس ہیں جتنی اپنی دنیاوی اور معاشی حفاظت کے لیے ہیں اور کیا حفاظت کا جو بھی تصور کسی شخص یا قوم میں پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جو بھی جو بھی دائرہ ہے تو اگر مجھے وہاں حفاظت سے سنجیدہ دلچسپی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حفاظتی جذبہ میری بہت بڑی طاقت کے طور پر میرا حال نہ بنے اور میرے تمام آمال میں ایک پہلو جو ہے وہ اس کا بھی جیسے مقصود کے طور پر ہو یہ ممکن نہیں ہے تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ حساسیت اور فکرمندی کم از کم دینی معاملات میں اجتماعی سکیل پر نظر نہیں آتی یا کہیں نظر آتی بھی ہے تو وہ رسمی سی ہے اور وہ ایک طرح سے جیسے مذہب کو بدلنے بدل کر اپنانے والی کچھ جیسے وہ ہیں حق دھرمیاں ہیں کچھ جذبات ہیں تو اب اس میں جو میری سمجھ میں آتا ہے شروع سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آج بات کریں گے ایک عمل کی یعنی ایک عمل کی دعوت دیں گے صرف جان لینا صرف سمجھ لینا اور صرف سوچ لینا یہ اب ہمارے راستے کی رکاوت بنتا جا رہا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ چیز عمل میں آئے تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو اگر عمل میں آئے گا تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے ہمیں اس کے لیے حساس ہونا پڑے گا پہلے خود ہمیں دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور بامانہ اور پروڈکٹف کرنا پڑے گا پہلے ہمیں اپنی ہی تسلیم کردہ ڈیفینیشن پرنسپل ڈیفینیشن یعنی بندگی کا جیتا جاگتا ظاہر و باطن میں نمونہ بننا پڑے گا اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے سروائیول کی مطلب بچہ کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے جا جا ہوا ہمارا تو ہم اسے دیکھتے نہیں رہتے ہماری نظر اپنی کمزوری اور مجبوری پہ نہیں رہتی یعنی واقعی کمزوری پر کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جو ہمارا بچہ اٹھا کے لے جا رہا ہے تو ہم اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اکثر اپنا بچہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور آدمی سے چھوڑوا لیتے ہیں تو یہ معاملات اس میں یعنی دینی دائرے میں یہ معاملات کیوں نہیں ہیں ایسی حساسیت اور ایسا ایک بیسک پیشن دین کے ساتھ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے دین کے حوالے سے یہی جو ہے سب سے پہلا جیسے عمل میں آنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اس باپ جیسا ماں جیسا جذبہ بیدار کریں اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہم اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں گے بلکہ ایسی کوئی سیچویشن سوچ کر ہی وہ جذباتِ حفاظت جو ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں اپنے بچے کے سلسلے میں یعنی باقیدہ محسوس ہونے لگتا ہے تو اس کا بسب یہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت سے یعنی کہ ہم سانس لینا مؤخر کر دیں اس ایک کمزوری کو دور کرنے کی کوششوں کے لیے اور وہ کوشش یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق سچا ہو احساسات میں ہو جذبہ پیدا کرتا ہو اور گویا ہماری فطرتِ وجود کا پیشن اور شعور کی شکل میں خود ہم پر ایک مؤثر انکشاف کی طرح ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ہم جس سطح پہ خود کو گرا چکے ہیں اللہ کے ساتھ لا تعلقی یعنی بے وفائی کی حد کو پہنچی ہوئی لا تعلقی اور غیر سنجیدگی کو ہم جتنا اندر تک اختیار کر چکے ہیں اس میں مطلب ہمارے سوچ لینے سے یا محض جیسے یہ اہد کر لینے سے کہ اب میں اپنی ایمان کی حفاظت کروں گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یا وقتی جذبات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ اپنا ایمان بچا کے لے جائیں گے آپ کے بچے بالکل غیر محفوظ ہیں تو ان میں بھی آپ سے کیونکہ آپ اپنے ایمان میں ہم اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں تو ایمان کے سلسلے میں سچائی سے پیدا ہونے والی حساسیت وہ تو بن کہے منتقل ہوتی ہے تو وہ بچوں میں بھی منتقل نہیں ہوئی اور وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں تو اب صورت یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں داڑی رکھ لو اور لو تو بس بچ جائیں گے یعنی زواہر کو گویا ایک غیر سنجیدہ انداز میں اپنے حفاظتی وہ جو سپر کی حیثیت دینے کا رویہ یہ انتہا درجے کی ہماقت جہالت اور صفاقی اور دس انٹریسٹڈ نیس ہے تو وہ آپ نے ایک ایسا ایک ایسی وبا چلا دی ہم نے یا جس نے بھی کہ بس یہ کر لو داڑی جو ہے وہ ایک قبضے سے زیادہ ہو پانچے ٹکنوں سے اوپر ہوں اور پگڑی باندھ لو تو کیا ہی بات ہے پھر کندے پہ رومال رکھ لو یہ سب کر لو تو بس خود بخود حفاظت میں پھر گویا اللہ پہ واجب ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے تو یہ بدترین مداخلت ہوئی ہے بندوں اور بندگی کے حقائق کے درمیان یہ بدترین مقاوٹ کھڑی ہوئی ہے کہ زواہر کو گویا حفاظتی حسار بنا لینا اور اسی پر قانے ہو جانا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر میں بھی حفاظتی حسار ہوتا ہے لیکن یہ ظاہر اس وقت حقیقتاً مبنی برحق ظاہر ہے جب اس کی تعمیر میں باطن شریک ہوا ہو تو باطن کی شمولیت کے بغیر ظاہری زینتیں اور ہلیے جو ہیں وہ جیسے مسخر پن کی طرح ہیں وہ بلکہ ایک طرح کا نفاق پیدا کر دیتے ہیں کہ اتنا تو کر لیا اور کیا کریں تو یہ گویا اللہ کے ساتھ ایک کھلوال ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی مرضی کے تابع کرنا ہے تاکہ زیادہ بڑی سنتوں سے جان چھوٹی رہے یا یہ کہ اللہ کو پکارنا ہے اب اللہ کو پکارنے کا موقعی نہیں ہے یا فلان اور یا فلان کی گونج میں تو یہ سب کچھ جو ہے نہ آپ اللہ کے آگے محتاجی کے لائق رہ گئے ہیں نہ اللہ کی عبادت کی صلاحیت یعنی فطری صلاحیت کی طرف متوجہ رہ گئے ہیں تو اب اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے تو نہ اس میں اب تعلیم کام کرے گی نہ واضع نصیحت کا یہاں کوئی اثر ہے واضع کیا کہنا جو کہیں گے وہ پہلے ہی سب جانتے ہیں تو یہ سب بھولے بنے ہوئے ہیں تو اس میں اب ان کو کیا آواز کہیں کہ جو جانتے بوچتے بھولے بنے ہوئے ہیں اور اپنا گلٹ دور کرتے ہیں مذہبی مجلسوں میں حصہ لے کر کسی کا مرید بن کے کسی کا شاگت بن کے وہ گویہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو اللہ کے اچھے بندوں پہ چھوڑ دیتے ہیں یا مفروضہ اچھے بندوں پہ چھوڑ دیتے ہیں فلان حضرت ہمیں بچا لیں گے فلان حضرت ہمیں بچا لیں گے تو اب ان سب معاملات میں جو ہیں وہ دو چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ دکھائی دینے کی حد تک مکمل طور پہ فساد کا شکار ہیں ایک اللہ سے تعلق اپنے تمام آداب کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے ہم نے اپنے جذباتِ عبادت و استعانت وہ اللہ کے بندوں پر نچھاور کر دیئے ہیں اللہ کے لئے تو ہم بالکل خالی ہیں کیونکہ ساری بندگی بندوں پہ نسار کر رکھی ہے اور بندے کو جو جو بندے کے جو حقیقی مفادات ہیں ان مفادات کے حصول کی زمانت فلان حضرت کو اور فلان حضرت کو بنا رکھا ہے تو ایسے آدمی کا اللہ تو خیالی ہی ہے نا کیونکہ خیالی نہ ہوتا تو وہ ندہ غیر اللہ کو نہ کرتا اگر خیالی نہ ہوتا تو اس کے باطن میں اللہ کے حوالے سے حضوری والے احوال خوف اور خشیت میں اور محبت اور جذب میں گندے ہوئے احوال حضوری اس کے اندر جیسے خونِ گرم کی طرح دور رہے ہوتے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جیسے ہم اپنی بہتری پوزیشنز میں یاد کرنے کی ضرورت کبھی نہیں محسوس کرتے کہ میں فلان کا باپ ہوں فلان کا بیٹا ہوں فلان کا یہ ہوں میں فلان کاروبار کرتا ہوں تو یہ سب ہم یاد تھوڑی کرتے ہیں روز کے یا میں فلان کاروبار کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ سچا ہوں سنجیدہ ہوں تو وہ گویا میری ایک نظر ہی میں جیسے پوری کارفرمائی کے ساتھ میرے احساسات میں موجود دکھائی دیتا ہے تو اللہ اور اللہ کی رسول اور اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ تعلق کسی بھی طرح کے احساساتی شواہد ہمارے اندر رکھتا ہے دیانتداری سے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ تعویل اور عذر وغیرہ کو جو ہے وہ جگہ نہیں دینی چاہیے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تو اس میں اب میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ایک کام ہے جو میں بھی کروں آپ بھی کریں تاکہ کچھ عملی شکل اس کی بن جائے نا تو عمل جو ہے وہ وہ بہرحال ایک ابتدائی درجے کی سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے یعنی عمل جو ہے اگر دوام کے ساتھ ہو اور اتمینان کے ساتھ ہو یعنی جلدی جلدی نہ ہو تو وہ اور بوجھ کی طرح نہ محسوس ہو تو وہ پھر جس کے لیے جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہوگا اس مقصد کے ساتھ میرے تعلق میں سچائی گہرائی اور معنویت پیدا ہو جائے گی پہلی بات کہ اس دل عبادات میں یعنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز نماز میں سب سے عظیم رکن ہے سجدہ تو سجدہ جیسی کوئی عبادت عبادت کی شکل میں آئی ہوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے سجدہ اس جہانے بندگی کا سب سے مرکزی عمل ہے اور انتہائی فیل ہے یعنی ہم جھکے بلندی پہ پہنچتے ہیں سجدہ جو ہے وہ ہمیں ناقابل قیاس بلندی تک پہنچا بھی دیتا ہے اور اس سے جوڑ بھی دیتا ہے اور اس کا شاہد بھی بنا دیتا ہے تو اس کے علامتی ماہنی فیلحال ہم نہیں مطلب فیلحال پیش نظر نہیں ہیں اور وہ ڈسٹریکشن نہ ہو جائے اس لیے بڑی بڑی باتیں فیلحال نہیں کرتے تو سجدہ سجدے کو اپنا وسیلہ بنائیں سجدے کو کام میں لائیں سجدے کے ساتھ ذرا دیر کے لیے ایک سنجیدہ تعلق پیدا کر لیں اور سجدے میں خود فراموشی کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اس کو جیسے اپنے مطلوبات میں شامل کریں کیونکہ ہم اتنے برے خود بن چکے ہیں کہ ہمیں اب پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنی خودی کی تعمیر کریں ہم خودی کا ملبہ ہیں خودی کی امارت نہیں ہے تو اسی کو تعمیر کر لیں سجدے میں سجدہ آپ کے تمام آئیڈیلز کو احساسات کی سطح پر ایچوالائزبل بنا دیتا ہے اور سجدے میں اللہ اور بندے کا جو اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا یہ وہ مقام حضور ہے جس سے آگے کا کی منزل قرب آدمی تصور نہیں کر سکتا یعنی سجدہ بندگی کی امارت کا منتحہ ہے اور اس منتحہ کی یہ خاصیت ہے کہ مجھ جیسا نالائق اور لا پرواہ اور نافرمان اور غافل بھی اگر اس کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہو کر اس سے اللہ کی پسندیدہ چیزیں طلب کرنے کی کوشش کرے تو وہ کوششیں لازمان پوری ہوتی ہیں یہ بات میں تاقید سے کہہ رہا ہوں کہ سجدے میں جو کیا جائے سجدے کے بلکل بنیادی حقوق ادا کرتے ہوئے اور سجدے کا جو ایسنس ہے اسے اپنے اندر اتارتے رہتے ہوئے تو کوئی اللہ سے تعلق میں درکار کوئی بھی خوبی کوئی بھی مضبوطی وہ ایک دن میں حاصل ہو جاتی ہے یعنی مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے ہے تو بہت ہی کمزور ہے تو اب اس میں ہمیں چلو ایک غیرت سی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ بندے ہیں اور لوگ کہیں کہ اچھا ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے تو اب ہم اس سے جیسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اپنی لاپروائی سے اپنی غفلت سے تو اب ہم سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اپنا دائمی ذکر اتا فرمائیے یا اللہ اپنی یاد اسے مناسبت پیدا فرما دیجئے یا اللہ میری پکار کو اپنی اپنے باب قبول پر دستک دینے کے لائق بنا دیجئے یا اللہ مجھے اپنے تعلق میں سچا کر دیجئے تو یہ ساری چیزیں جیسے اپنے آپ کو ری سبجیکٹ ڈیوائز کرنے والی ہیں یعنی اپنے باطن کے خلا سے گھبرا کر اللہ سے مدد مانگنا کہ یا اللہ یہ اندھیری کوٹری میں نے بنا دیا ہے اپنے باطن کو یا اللہ اس کو اپنے نور سے روشن کرتے تو یہ طلب کبھی پوری ہوئے بغیر نہیں رہتی جو کہے کہ یہ طلب ہے وہ پوری نہیں ہوتی وہ جھوٹا ہے تو اب طلب کا یعنی طلب بندگی کا دوسرا نام طلب ہے اللہ آخری حد ہے وہ سجدہ ہے سجدہ میری طلب کو قبولیت کے لوکیل میں لے آتا ہے اور میرے اندر ریا یا جھوٹ کے امکان کو بھی دو ڈالتا ہے میرے دل پر چڑھے ہوئے زنگ کو اتار پھیکتا ہے اور سال دو سال میں نہیں ہفتے دو ہفتے ہی میں تو یہ گویا اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی ہے کہ بس سجدہ ٹھیک سے کر لو ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو بشرتے کہ تم ایسا چاہو اور دل سے چاہو تو یہ ذرا سا کرتے ہیں ہم لوگ سبھان تیرے اندر سے کبھی نہ جائے تو یہ کر لیں پھر یہ اس میں ایک وقت آئے گا دو چار دن بعد کہ آپ کو لگنے لگے گا یہ ہے تو پھر اب دوسری طرف چلے جائیں یہ تسبیح تو ذکر کی قبیل سے ہے اب جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے نا اللہ نے بندگی کو سمیٹ کے بتا دیا اپنے تعلق کی دو کیٹیگریز بنا دی ہیں اللہ نے ہمیں آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں رکھی یہ اللہ نے موڈل بندے کی زبان سے یہ گویا کہہ دیا یعنی بندگی مجسم ہو کر اگر اللہ سے کوئی اہدو پیمان کرے گی تو وہ ان دو چکڑوں میں مکمل ہو گیا کہ اللہ تیری ہی عبادت اور تیرا ہی محتاج تیری ہی محتاج بس یہ بندگی کا پورا اسٹرکچر ہے عبادت عبادت کا مطلب ہے کہ عبادت میری فطرت وجود ہے میری حقیقت وجود ہے میری غایت وجود ہے تو یہ گویا ایک اس کی جب جو بھی پریزنس ہوگی سچائی کے ساتھ وہ احوالی ہوگی اور عبادت کا کوئی بھی عمل احوال سے تاثیرات سے کیفیات سے اور نتائج سے خالی نہیں ہوگا تو عبادت گویا جوہر وجود ہے اور استعانت سمج سے پیدا ہوتی کہ میں کون اللہ کون تو استعانت حاصل شعور ہے بندگی کا شعور استعانت کے مرکز کے گرد ہے اور بندگی کا وجود عبادت پر ہے تو اس میں یہ کہ ذکر سے بھی مناسبت ہو جائے پھر کوئی دعا بھی اللہ کو پکارنا بھی ہے یعنی اللہ سے دعا نہ کرنے سے وہ یعنی محتاجی کا اظہار نہ کرنے سے وہ ناخوش ہو جاتا ہے تو اب اس میں مجھے اپنی غرض بھی دیکھ غرض یہ سب سے پہلی غرض یہ کہ یا اللہ مجھے اپنی محتاجی کے احساس اور عمل میں رکھنا میری محتاجی میرے اندر حال کی شکل میں بھی رہے اور عمل میں بھی آئے زبان سے بھی ادا ہو عمل سے بھی ظاہر ہو تو اس میں اس کا ذریعہ ہے دعا تو وہ کوئی بھی دعا اپنی ضرورت اپنی مناسبت سے جو بھی آپ کے لئے ہو وہ دعا مسنون سیغہ اس دعا کا وہ بنا لیں اور وہ ذہن میں دورا لیں اور پھر نیت جیسے ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اس دعا کو قبول کروانے کے لئے یہ دو رکتیں پڑھ لاؤں تو اب جیسے وہ گئے رکوم ہیں تو سوانہ ربی العظیم کے بات جو ہے وہ کہنے رہے کہ اللہم انی علی ذکر وشکر وخسن عبادت اب اسی کی تقرار شروع کر دی کہ رب اغفر لی رب اغفر لی استغفار وغیرہ کی تقرار شروع کر دی لیکن دعا وہ ایک مضمون کی ہو چاہے مختلف لفظوں میں ہو تو اہدن صراط المستقیم اہدن صراط المستقیم تو وہ دعا ہدایت کی ہو تعلق میں سچائی کی ہو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے ہو اللہ کی ناخوشی سے بچنے کے لئے ہو اللہ کو راضی رکھنے کے لئے ہو غرض بہت ہمارے تو سبھی مفادات وابستہ ہیں اللہ سے تو اس میں تو ہمیں سوچنے ضرورت نہیں لیکن ہمیں کیونکہ فوری ضرورت یہ ہے کہ اللہ سے تعلق میں بہتری مانگیں اللہ سے تعلق میں سچائی مانگیں تو گویا اللہ سے تعلق میں سچائی اور وفاداری کو مقصود بنا کر اب مجھے دعا بھی کرنی ہے اسی مقصود کے مطابق اور مجھے ذکر اثکار بھی اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لئے کرنے ہیں یہ بھائی تین چار چھے مہینے اس طرح گر گزار دیے جائیں ذمہ داری سے شوق سے اور شرمندگی سے اپنے آپ کو بخشوانے کے لئے تو ہم لوگ مجھے امید ہے کہ میں بدل جاؤں گا آپ اچھے ہیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کے اندر اگر ایک بلب جلا ہوا ہے تو وہ پورا چراغہ ہو جائے گا اس عمل کی برکت سے اور اللہ اپنے لئے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی تمنائیں اگر سچی ہوں تو پوری ضرور کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ اور بھائی یہ ضرور کیجئے گا وہ چاہے یہ کم از کم بیس منٹ کی ہونی چاہیے یہ دو رکتیں اندازن مطلب لیکن کچھ بھی حارج نہ ہونے دیگا اگر توڑے پانچ منٹ میں بھی پڑھ دیں تو بھی اس کو جاری رکھیں اور پھر اللہ وہ وقت لائے گا کہ جب آپ کو دو گھنٹے بعد ہوش آئے گا کہ دو گھنٹے میں یہ دو رکتیں ختم ہیں الحمدللہ وہ خود فراموشی جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت مطلب سب سے زیادہ ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے وہ بھی اسی سے حاصل ہو جائے سجدہ خود فراموشی کی خلوت گا ہے سجدہ خود فراموشی کا جیسے مربی ہے زامن ہے تو یہ بھی کرنا ہے تو یہ بھائی یہ کر لیجئے اور اس کے ساتھ جیسے دعائیں وہی اسی اب سارے مطلب چار سے مہینے جو ہے نا سب دعائیں عام نمازوں کے بعد بھی یا بالکل معمول کی دعائوں کی سیچویشن میں بھی کوشش کریں کہ سب دعائیں اسی مضمون کی ہو جائیں کہ یا اللہ اپنے تعلق میں سچا بنا دی جائے یا اللہ ہم سے خوش رہیے گا یا اللہ ہم سے راضی رہیے یا اللہ ہم پر اپنی ناخوشی کا عذاب نہ ڈال لیے گا تو بس اس طرح ہوگا اللہ انچار تو ضرور ہوگا اور ضرور ہوگا یہ یقین ہے جس نے بھی کیا انشاءاللہ وہ کم از کم اس یخبستہ اندھیرے سے نکل آئے گا جس فریزر میں اس نے اپنی روح کو فریز کر رکھا ہے وہ کھل جائے گا اور رحمت کی دوب آکے اسے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دے گی تو ایک تو یہ ہو گیا تو ویسے میری اپنی تجویز ہے کہ سب سے پہلے نماز میں بہتری دعا کیجئے پہلی نماز حاجت اس طرح پڑھ لیجئے کہ یا اللہ میری نماز بہت اچھی ہو جائے اور وہ مجھے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچا لے مجھے غفلت سے محفوظ رکھتے بس پھر اس کے ساتھ یہ سب کی آگئی رکھتے